بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی ویورز آئل آئے ہیں بہت ہی زبردست شاندار سا ویلوگ اور آج ہم کروانے جا رہے ہیں گرمہ گرم آلوالے پرانٹھے کے ناشتے ماشاء اللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تضب دست آلو کا پرانٹھا تیار ہو چکا ہے چلیں اس کی ریسیپی کو تیار کرتے ہیں اور امید ہے کہ بھئی آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آئے گا اگر پسند آتا ہے تو ہمیں لائک شیئر ہو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولئے گا تو جی ویورز ہم نے آلووں کو اچھے طریقے سے اُبال لیا ہے اور اس میں پیاس چوپ کر کے ڈالا ہے سکہ دنیا پیساوہ اور ہرہ دنیا ہری مرچیں اناردانہ تمام چیزیں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سرخ مرچ علی مرچ چاڑ مسالہ گرم مسالہ نمک اجوائن تمام مسالے ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے ماشاءاللہ جی دیکھا جا سکتا ہے کہ تنزبہ دست طریقے سے تمام آلووں کو اچھے طریقے سے مکس کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آتا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں اور پلیس فیڈیو کو فول ووچ کیا کریں ماشاءاللہ جی یہاں پر ہماری جو آلو کا مکسر ہے جسے ہم لوگ دیسی پیٹھی بولتے ہیں وہ تیار ہے اس کے ساتھ ہم نے آٹے کے پیڑے بھی کر لئے ہیں میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ پیٹھی ہماری کتنی زبردست بنی ہے یعنی کہ آلو کا مکسر ماشاءاللہ جی بہت ہی زبردست اس کے ساتھ کیے ہیں ننے منے چھوٹے چھوٹے پیڑے آٹے کے اور اس کی ہم بنائیں گے زبردست گول گول سی ڈوٹیاں اور ہاتھوں ہاتھ ہی ماشاءاللہ جی زبردست سی نوٹیاں تیار کرتے ہوئے اور میں آپ کے ساتھ یہ تمام ویڈیو شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ بھئی آپ کو ہمارے بھی لوگ اچھے رکھتے ہوں گے تو لو بھائی ہم نے انہیں ہرکے ہاتھوں سے ہرکا ہرکا بیل لیا ہے اور اب ہم اس میں آلو کا جو مکسر تیار کیا ہے وہ ہم اب اس میں لگائیں گے اور زبردست سے گرما گرم گول سے پراتھے بنائیں گے ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور آسان سی ہے یہ ریسپی گرما گرم پراتھے بنائیں اور مزے اڑائیں اور ماشاءاللہ جی یہاں پر میں نے پراتھے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اچھے طریقے سے مسلتے ہوئے اب میں بیلنے کی مدد سے اس کو بیلوں گی اور زبردست سا گول سا پراتھا بنا کر آپ کو دکھانے والی ہوں اور یہ میں بیلتے ہوئے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے دار اور کرکرے پراتھے بن کر تیار ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ جی ہمارا پراتھا بیل کر بلکل تیار ہو چکا ہے اور توا بھی ہمارا بلکل گرم ہے اور اب ہم اس پر ڈالنے والے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی آسان آپ بھی ہماری اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے انداز سے بنا کر کھائیں ریسے تو ہر کوئی آلو کے پراتھے بنا لیتا ہے لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے اگر آپ ہمارے طریقے سے بنائیں گے یہ بہت ہی آسان ہے اور پراتھا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کرسپی بنتا ہے ماشاءاللہ جی ہمارے پراتھے تو بند کر تیار ہوتے ہوئے بہت ہی زبردستی خشبو اور ذائقہ اور تمام مسالوں کا جو فلیور ہے بہت ہی زبردست اور بڑھ کر نکلتا ہے ماشاءاللہ جی دیکھا جا سکتا ہے کتنے خوبصورت گول اور کرسپی سے پراتھے ہمارے بند کر ریڈی ہو چکے ہیں اگر تو آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہے تو ہمیں لائک شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں ویلوگ بتائیں اس کے ساتھ ہی میں اپنے پیارے ویورز سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ